السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کو سجاد کا لقب کیسے ملا اور اس کو کیا معنی ہے زین العابدین کا مطلب تو میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا ناموں کے سلسلے میں کہ زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت عالی وقام تو وہ جس کو اللہ تعالی نے کسی بھی قسم کی امتیاز دیا ہو وہ زین ہے اور زین العابدین وہ جسے عابدین میں امتیاز دیا ہو عبادت کرنے والوں ہیں سو اس حاشمی نوجوان امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اس حاشمی نوجوان کی نیکی تقوی اور عبادت گداری سے متاثر ہو کر لوگوں نے انہیں زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے دراصل آپ کا اصل نام تھا علی یہاں تک کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بھول گئے آج بھی اکثر لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ امام زین العابدین تو جانتے ہیں لیکن ان کا اصلی نام نہیں جانتے ان کو ان کے دادا کا نام علی دیا گیا تھا اسی طرح ان کے زیادہ سجدوں اور دنیا کی بے نیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں سجاد یعنی زیادہ سجدے کرنے والے کا لقب دے دیا ان کے دل کی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک طبیعت کہنا شروع کر دیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات پر یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے وہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کر گھنٹوں رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں